دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بینگلور اخبار اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق احمد صدیقی پہلی بار بینگلور اخبار چانل میں ہم لوگ سبا الیکشنز کا ہم اپنا ہی ایک ایک ایکزیٹ پول ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ ضروری سوچنا یہ دیتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ سبا کا جو چھنا ہوا تھا ساچرنوں میں ہوا تھا اس کے بعد کل شام چھے بجے سے لے کر اب تک بھی پورے دیش کی میڈیا میں ون سیڈٹ ایکزیٹ پول کو دکھایا جا رہا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی سرکار دوبارہ سے آئے گی تین سو پچاس سے چار سو کا آکڑا نریندر مودی پار کر جائیں گے اس طرح کی خبریں آئے ہیں تو کیا یہ ایکزیٹ پول کو آپ کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایکزیٹ پول ہوتا کیا ہے پھر ہم آپ کو اس کے بعد بینگلور اخبار چانل پر ہم نے جو ایک موسٹ ریلائیبل سورس جس کو ہندوستان کی میڈیا نہیں دنیا کے سارے لوگ مان رہے ہیں وہ ہندوستان کا آک ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایکزیٹ پول ہوتا کیا ہے ایک سیٹ پول ایک سائکولوجیکل گیم ہے ایک فیر سائکوسیس ہے ایک پیرانویا ہے ایک وہ گیم ہے جو دو سے تین دن تک چلتا ہے جب سے الیکشن ختم ہو کر جب الیکشن کمیشنہ فینہ پرمیشن دیتا رہا ہے کہ اب آپ ایکزیٹ پول کر سکتے ہیں چناؤ کے نتیجہ آنے سے پہلے چلتا ہے کڑوروں کی کمائی یہ ہوتی ہے یہ جو دیش کی جنتہ یا یہ دیش کی جنتہ جو دنیا میں رہی ہیں ان کو ایک سائکولوجیکل منٹل سیسٹ میں ان کو پکڑ کے رکھنے کا ایک گیم ہے یہ ایکزیٹ پول کے ساتھ اور بھی دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں یہ آپ کو جاننا ہوگا یہ ایکزیٹ پول سینٹر میں رہتا ہے تو ریٹ سرف ہوتا ہے سٹا بازار اور ادھر ہوتا ہے اس دیش کا سنسیکس جو سے شیئر مارکٹ کہتے ہیں یہ تینوں ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس دیش میں جو چنا ہوا تھا اس کا ایکزیٹ پول جو اس طرح سے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا یہ کون سے میڈیا ہے یہ کون سے ایکزیٹ پول بنانے والے ایجنسیاں ہیں جو بھاچپا کو اس دیش میں تین سو سے چار سو تک دے رہے ہیں آپ کو سمجھنا ہوگا یہ وہی چانل ہیں وہی ایجنسیاں ہیں جن کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے اور جن کو ان کے آخواں سے ہڈیا اور بسکٹ ملتی ہیں اپنا چانل چلانے کے لیے اپنا ایمپلائز کو سالی لینے کے لیے اور اپنا گھر چلانے کے لیے جو کڑوڑوں کا ملتا ہے اس بار یہ پورا سیٹ تھا کہ جیسے ہی چناؤ ختم ہوگے ایکزیٹ پول آئے گا کسی بھی حال میں وہ ہمت ہی نہیں کر سکتا تھے یہ جن سے آئے نیوز چانل کہ دو سو پچیتر سے نیچے بی جے پی کو دکھائیں یہ ایک ضروری تھا اور دوسرا ایمپورٹنگ یہ تھا بھلے انڈیا بلوک سرکار بنا لیں یا کچھ بھی کر لیں کسی بھی حال میں جو سائکولوجیکل فکر جس کو کہتے ہیں دو سو کا آکڑا بھی ان کو نہیں دکھانا چاہا تھا نہیں دکھانا تھا یہ ان کے آخواں سے ان کو ہدایت تھی دوستو یہ جو ایکزیٹ پول یہ ہوتا ہے ایک طرف جو اسے میں نے کہا سٹا بازار ایدھر سنسکس ان کے ساتھ ملی بگت ہو کر کرتی ہے اور جس کے اس کے ہم سب بکرے بنتے ہیں اس دیش کی جنتہ جس کو یہ انہوں بناتے ہیں ریزل جو بھی آتا ہے وہ بات میں آتا ہے بھلے موڈی سرکار بنا لیں یا راہل گاندی سرکار بنا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی دکان تین چار دن چلتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر کرنا ٹکا کے ایک سامپل کے اگر ہم بات کرو پچھلے دس مہینے سے چار کڑور کنڑی گاس فیملیز ہیں جن کو لاپ مل رہا ہے گورنمنٹ کانگریس گورنمنٹ کے پانس کیموں کا اتنا ہو رہا ہے پھر بھی کرنا ٹکا کی کوئی بھی میڈیا کانگریس کو کرنا ٹکا میں چار پانس ہی دینے کے لیے تیارنے کیا آپ مانتے ہیں ٹی وی نین میں ایک دکھائی آتا کہ آٹھ آ سکتے سے زیادہ کیا یہ ماننے والی بات ہیں دوستو یہی ہے فیر سائکاوسیس پیارنیا مہین گیم کھیلنے کا جس کو کہتے ہیں ایکزیٹ پول اس کو آپ کو بھروسہ کبھی بھی کرنا نہیں چاہیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے سکرین پہ جتنے ایکزیٹ پولز آئے ہیں پول آف دا پول جس کو کہا جاتا ہے یہ آپ کی سکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایجنسی یا نیوز چانل انڈیا سرکار جو انڈیا جو پارٹی ہے بی جی پی رول بی جی پی کے ساتھ والی پارٹیاں ہیں ان کو تین سو سے نیچے وہ لا ہی نہیں رہی ہیں تین سو سے چار سو تک دے رہی ہیں اور آپ انڈیا بلوک کے اگر آپ بات کریں تو ان کو ایک سو پچیس سے ایک سو ساٹھ کے اندر سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کی ہے یہ ایک سیکولوجیگل گیم ہے کل ہم نے دیکھا تھا کہ کانگریس کے جو پاوقتہ ہے جائرام رمیش نے ایک ٹویٹ کیا تھا ایک میڈیا سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ انڈیا کے جو ہومیر سامیٹ شاہ ہیں کم سے کم ایک سو پچیس ڈی ایمز کو پوری انڈیا میں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس بار ان کو پول کو انفلوینس کرنے کی وہ بات کریں یہ بھی خبریں میڈیا میں کل آ رہے ہیں کیا بی جی پی بھوکلا گئی ہیں دوستو اگر اس دیش کے چناؤں کے اگر ہم بات کریں ایکزیٹ پول جو کام کرتا ہے اس کا ایک پیاری میٹر ہوتا ہے دو چیزوں پہ ایکزیٹ پول کام کرتا ہے اگر ہم سچائی کی بات کریں یا تو کم سے کم اس دیش کی سو کلوڑ کی جنتا ووٹ کرتی ایک سو چالیس کلوڑ میں ان کے ٹونٹی پرسنگ کے پاس یہ جائیں بیس کلوڑ جنتا کے پاس ان سے ان کا اپینین مانگے کہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں کس کو دیا ہے وہ تو نیکسٹو ایم پاسیبل ہے یہ جا ہی نہیں رہ سکتے دوسری چیز ہر بوت پورے انڈیا میں جہاں پر الیکشن ہوتا ہے کم سے کم پانچ میں سے ایک اوٹر کو یہ بات کریں ان کا اپینین لیں تب جا کے جو بنائیں گے تب آتا ہے اوریجینل ایکزیٹ پول ہم نے دیکھا ہے کہ اس دیش میں بیس کلوڑ سے زیادہ جو مائنورٹیز کی پاپلیشن رہتی ہے بیس پچیس کلوڑ جو آدیوہ سی یا سی یا سٹی جو پچھڑا سمجھ رہتا ہے جو چالیش پچاس کلوڑ تک تھے کیا کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی ایجینسی اس مسلمان کے پاس اس دلیت کے پاس اس بچھڑے آدیوہ سی کے پاس کیا آپ کے پاس کوئی آیا تھا کوئی ایجینسی آئی تھی کبھی آپ نے آ کر آپ سے انہوں نے پوچھا کیا آپ ووٹ کس کو دینے ہیں کیا ووٹ کس کو دینے والے ہیں نہیں یہ وہیں پر جاتی ہے جو ان کے جو کیسری میں سرکار جو ہوتی ہے ان کے جو وفادر ہوتے ان کے پاس جا کر ہی یہ بناتے ہیں تب جا کے اس طرح کا ریزلٹ آیا اب بینگور اکبار چانل پر ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ جو ہم دکھانے والے ہیں آپ کو ایکزیٹ پول یہ ایکزیٹ پول کا سورس ہم نے ایسے ہی لوگوں سے ہم نے نکال رہا ہے نہ ہی وہ بی جے پی کے ساتھ ہیں نہ ہی وہ کانگریس کے پاس ساتھ ہیں یک ایسی ایک انٹیلیکچول کی گروپ کی ایک ایجینسی ہے جس کو بھلے انڈیا کی میڈیا مانے نہ مانے دنیا میں امریکہ میں لنڈن میں آسٹریلیا میں آفریکہ میں کہیں بھی اس کو مانا جا رہا ہے کہ ہاں یہ پاسیبل ہے یہ ایجینسی یہ نہیں کہی تھی کہ ناریدرہ موڈی گھر چلا جائیں گے یا یہ بھی یہ نہیں کہی تھی کہ راہول گاندی ہی پرائیمیسٹ بنیں گے لیکن جو جس طرح کا پولنگ پیٹرن انڈیا میں ہوا ہے جس طرح کی ایجینسی نے کاپی پیس کر کے یہ نہیں بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اس کو لکھا ہے فون کیا ہے بات یا تب جا کر ہم آپ کو یہ نیوز بتا رہے یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے یا تو ہم سچائی پر اس پر سچ رہیں گے یا کم سے کم سچائی کے اس دائرے میں رہیں گے جہاں پر ہمارے یہ آکڑے یہ نمبر سیونٹی فی پرسنٹ سے زیادہ آپ کو آکیوریٹ آپ کو چار تاریخ کے دن آپ کو پتا چل جائے گا باٹم میں آپ دیکھ لیجئے موڈی سرکار کو اس ایگزیٹ پول جو ہم نے تیار کیا ہے پلس سار مینس 225 ہے آپ یقین مان سکتے ہیں اس بات کو چار تاریخ آپ کو پتا چل جائے گا پلس سار مینس دس سے بیس سی پہ آپ پتا کر سکتے ہیں اور دوسرا جو راحل گاندی کی جو انڈیا بلوک ہے جو اس چناؤں میں پورے ہندوستان میں اتنا زبردت انہوں نے کام کیا تھا جس کی شروعات راحل گاندی نے اکٹوبر ساتھ دو ہزار بائیس کو بھارت جوڑا یاترہ سے شروع کیتی جہاں پہ انہیں نعرہ لگایا تھا کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان یہ جو سروے جہاں سے ہم نے ان آنکڑوں کو نکالا ہے 282 کا آکڑا دے رہے ہیں راحل گاندی کی ٹیم کو اور پلس ساروں میں نس ٹینڈ نور ٹونٹی یہاں پر دکھایا جا رہا ہے دوستان ہم آپ کو سٹیج بی سٹیج بتاتے ہیں اس ویڈیو کو آپ ریکارڈ کر کے رکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں چار تاریخ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یا تو یہ سچ سائی بٹھ ہوگا یا سچائی کے آنگن میں آئے گا جو ہماری ایکیوریسی سیونٹی فی پرسنٹ سے زیادہ ہوگی آنگرہ پردیش کے اگر ہم بات کریں تو انڈی اے کو وہاں پر نو سٹ ملے گی انڈیا بلوک کو ایک ملے گی یہ نہیں کہتا کہ کانگرس سب جگہ جائے گی نہیں جہاں پر بی جی پی آئے گی تو بی جی پی کا نام یہ انڈیا بلوک انڈیا بلوک ایم ساری انڈیا کون ہے وہاں پر اس بار وہاں پر ٹی ڈی پی کے جو چندرہ بابو نیڈو ہیں انہوں نے رنین موڈی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں اس لیے ان کو نو سٹ ملے گی کانگرس کی جو انڈیا بلوک ہے اس کو ایک سٹ آئے اور ففٹین اڈرز ہیں جہاں پر جاگن مہن ریڈی ویا ساری پی کی پارٹی ہے یہ آ سکتا ہے اسام کی اگر ہم بات کریں انڈیا کو نو سٹ ملے گی جو بی جی پی کی پارٹی ہے اور انڈیا بلوک جو کانگرس کی پارٹی ہے اس کو پانچ سٹیں ملے گی بیہار یہ آپ کے سکرین پر بھی چل رہے ہوں گے بیہار کے اگر ہم بات کریں تو بی جی پی کی جو انڈیا کی وہاں پر سرکار چل رہی ہے نیتیش کمار کی ان کو چودہ سٹیں ملیں گے لیکن جس طرح سے وہاں پر آرجڑی لالو پرساد یاداؤ کے بیٹے تیجر سوئے اور ان کی ساری ٹیم نے مل کر تو چھتیس گھڑ میں جو بی جی پی کی جو وہاں پر انڈیا کی جو پارٹی ہے اس کو آٹھ سٹیں ملیں گی تو کانگرس کی جو انڈیا بلوک کو تین سٹیں ملیں گی اگر دلی کی بات کریں تو پسلی بار وہاں پر چناؤ آتا ساتھ کی ساتھ بی جی پی جیت گئی تھی اس بار ایسا نہیں ہے اس بار وہاں پر کانگرس اور آم آدمی پارٹی جو کجریوال کی پارٹی ہے یہ مل کر جو انڈیا بلوک ہے جو ایم سوری راحل گانڈی کے جریوال جو مل کر لڑ رہے ہیں تین سٹیں وہاں پر انڈیا بلوک جیتے گی گوہا کی بات کریں وہاں پر انڈیا ایک انڈیا بلوک ایک آنے کی سمبھا ہونا ہے گجرات کی بات کریں جہاں پر پچھلی بار چھتیس کے چھتیس سٹیں بی جے پی لے گئی تھی یہ بار انڈیا بلوک پارٹی وہاں پر سیدھ لگانے کی سمبھا ہونا زیادہ ہے 22 سٹس گجرات میں انڈیا کو جانے والے ہیں تو چار سٹ آم آدمی پارٹی اور کانگریس کو وہاں پر ملنے کے چانسس ہے یہ آپ کو چار تاریخ کے دن پتہ چل جائے گا ہریانہ کی اگر ہم بات کریں تو اس بار وہاں پر انڈیا کے جو بی جے پی پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کوزین پلے بی جے پی نے وہاں کے جو کھٹر رہمن کھٹر کو وہاں پر چیف میرسٹر سے نکال کر دوسرے کو بنا دیا تھا وہ یہاں پر انڈیا بلک وہاں پر سات سیٹیں لینے کی سمبھا ہونا ہے تو بی جے پی کو صرف تین سیٹیں وہاں پر آنے کے چانسس ہیں ہیماچل پردیش میں چار سیٹیں آتی ہیں اس بار وہاں پر بولیوٹ کی عبینتی کنگنا رنود بھی وہاں پر الیکشن لڑ رہی ہیں مندی سے وہاں پر چار سیٹوں میں اس بار آنمان ہے اس ایجنسی کے سروے کے حساب سے کہ دو سیٹیں کانگریس کی حق میں جائیں گی پارٹیوں کے اور دو سیٹیں وہاں پر جائیں گی بی جے پی کے انڈیا کے پارٹیوں میں جمہورین کشمیر لاداخ کی اگر ہم بات کر تو پورے چھے وہاں پر آتے ہیں لوگ صاحبہ کی سیٹیں اس بار دو سیٹیں وہاں پر انڈیا کو جانے کی چانسس ہے بی جے پی کے جو پارٹیاں ہیں وہاں ان کو جانے کی چانسس ہے ان کے آرلائنز کو اور چار سیٹیں وہاں پر انڈیا بلک کو آنے کا انمان ہے جھاڑکن کی اگر ہم بات کریں جہاں پر جو بیہار کا پہلے ایک حصہ ہوا کرتا تھا اس بار وہاں پر 50-50 کے جیسے دکھایا جا رہا ہے سات سیٹیں انڈیا کو جائیں گی تو سات سیٹیں وہاں پر انڈیا بلک کو جانے کی انمان ہے کرنا ڈکا کی بات کریں جو سب سے خلاف کرنا ٹکا کے ساڑھے چھے کروڑ میں چار کروڑ کا نڈی گاز کو مل رہا ہے یہاں پر کرنا ٹکا میں بی جے پی اور بی جے پی کی جو آلائنز میں جی ڈی ایس لڑ رہی ہے ان کو آٹھ سیٹیں ملنے کے چانسس ہیں تو کانگریس کی جو انڈیا بلک ہے اس کو 18-22 سیٹس ملنے کے چانسس ہیں یہاں آپ کو چار تاریخ کے دن پتا چل جائے گا کئرلا کی اگر ہم بات کریں تو 20 کی 20 سیٹیں وہاں پر انڈیا آلائنز کو جانے کی چانسس ہیں یہ انڈیا کو وہاں پر زیرو دکھایا جا رہا ہے مدی پردیش کے اگر ہم بات کریں مدی پردیش میں بی جے پی کا پرڑا بھاری ہے 29 سیٹس وہاں پر آتے ہیں تو اس لئے مدی پردیش میں 26 سیٹیں 26 سیٹس بی جے پی گو جائیں گی انڈیا کو تو 3 سیٹیں انڈیا بلو کانگریس کو آنے کی چانسس یہاں پر ہیں اس آنکڑے کے حساب سے پھر ہم بات کرتے ہیں مہاراشتہ کی مہاراشتہ میں اس بار پچھلے کچھ دنوں میں دیکھاتا کہ انسی پی کے دو پارٹیا سپلٹو کر دو ہو گئی ہیں ہم نے دیکھاتا شیو سینہ کے سپلٹو کر دو ہو گئی ہیں یموی یہ جسے مہاوی گاس اگاڑی جو کانگریس شیو سینہ انسی پی مل کر یہ لڑ رہی ہے تو دوسری طرف وہاں پر انڈیا لڑ رہی ہے فورٹی ایٹ سیٹس وہاں پر آتے ہیں اتر پردیش کے بعد سب سے بڑا سیٹ سٹیٹ وہی ہے مہاراشتہ جہاں پر اڑتالی سیٹیں آتے ہیں اس بار وہاں پر انمان ہے کہ انڈیا کو وہاں پر بڑا نقصان ہونے والا ہے چودہ سیٹیں دکھائی جاری ہیں انڈیا کو اس سروے کے حساب سے اور 34 یعنی 34 سیٹیں دکھائی جاری ہیں انڈیا بلک کو نورتیسٹ کے اگر ہم بات کریں جہاں پر اسام میگھالیا ناغالان یہ پورے آتے ہیں ان نورتیسٹ میں جو 11 سیٹیں ٹوٹل لاتی ہیں اس میں انڈیا کو تین جانے کی سمبھا ہونا ہے کانگریس کی جو انڈیا آلائنز کو تین جانے کی سمبھا ہونا ہے اور جو ادرس پارٹی ہے وہاں پر ان کو پانچ سیٹیں ملنے کی وہاں پر چھانسس ہیں اڈیسا کی اگر ہم بات کریں جہاں پر بیجو پٹنائک وہاں کے چیف منسٹر ہیں اس بار انڈیا کو وہاں پر چھ سیٹیں ملنے کی چھانسس ہیں تو انڈیا بلک کو وہاں پر دو سیٹیں ملنے کی انمان ہے اور تیرہ سیٹیں ادرس میں جائے گی جو نویم پٹنائک کی پارٹی وہاں پر بیجو جنتا دل ان کو جاننے کی چھانسس ہیں ابھی انہوں نے ڈیسیڈ نہیں کیا ہے کہ یا وہ انڈیا بلک کے ساتھ جائیں گے یا یہ انڈیا کے ساتھ جیس لیے ہم نے ان کو آدرس میں رکھا ہوا ہے پنجاب کی اگر بات کریں جہاں پر تیرہ سیٹیں آتے ہیں یہ بار پوری پوری چند حالانکہ اس بار پنجاب کا الیکشن میں کیسا ہے کہ بھلے پورے انڈیا میں کانگریس اور آماد بی پارٹی مل کے چناؤ لڑ رہی ہے لیکن پنجاب میں اس بار سپریٹ سپریٹ لڑ رہی ہیں تو یہ جیتے آماد بی پارٹی جیتے یا کانگریس جیتے تو ساری تیرہ کے تیرہ سیٹیں انڈیا بلک کو جانے کی سمبھاؤنا دکھا رہی ہے اور بی جی پی کو وہاں پر انڈیا کو زیرو دکھایا جا رہا ہے آئے گی تو صرف یہ کہ آ سکتے تو کانگریس کی انڈیا بلک کو وہاں پر دس سٹیں ملنے کی چانسس ہیں تمیل لڑو کی اگر ہم بات کریں تو تمیل لڑو میں پورے تھٹین انسٹس آتی ہیں پورا کا پورا کلین سٹ وہاں پر ڈین کے اور کانگریس کی پارٹیاں کرے گی جس کے آپوزٹ وہاں پر اس بار ہم نے دیکھا تاننا ملین جو کانگریس بی جی پی کے جو سٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں جو کوئی مطور سے بھی چناؤ لڑ رہے ہیں ویری کانفیڈنٹ ہے کہ جیت جائیں گے اس بار ایسے ہونے کی چانسس نہیں ہے یہ ایڈی ایم کی اور ان کے جتنے بھی ساری پارٹیاں ہیں بڑا خراب گرنے والی ہیں تو پوری کی پوری ڈی ایم کی کانگریس بار پر کلین سٹ کرنے کی چانسس ہیں تلنگانہ کی اگر ہم بات کرے جہاں پر سترہ سٹے آتی ہے تو اس بار بی جے پی کی انڈی اے کو تین سٹے آنے کی چانسس ہیں تھینکس ٹو یہ ریون تریڈی جوہاں کے چیف میرس نے جو کانگریس کی سرکار آئی ہے یہ کہا جارہ کہ تیرہ سٹے آئیں گی اور جو ہیدر آباد کی سٹ ہے اس کو اسد دی نوے سی ایم کی پارٹی ریٹین کرے گی دوستو سب سے ایمپورٹنڈ جو انڈیا کا جو سب سے بڑا سٹیٹ ہوتا ہے وہ ہے اتر پدے جہاں پر اسی سٹے آتی ہیں پسکے بار ہم نے دیکھا تھا تو کانگریس بی جے پی نے سکسٹے سے ایمپورٹنڈی پرسنٹ زیادہ سٹے انجیت لی تھی اس بار وہاں پہ بہت بڑا چینجس آنے والا ہے بی جے پی کی جو انڈی اے اور ان کی پارٹیاں اس کو فورٹی نائن کہا جا رہا ہے اس بار یہ ایٹی میں فورٹی نائن تو جو مائنس تھٹی ہیں وہ تھٹی سٹے انڈیا بلوک کو جانے کی چانسس ہے جس میں کانگریس پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے اکیلے شادوں نے بڑا ہی کام کیا تھا بڑا کیمپین کیا تھا اور ادرس کو ایک دیا جا رہا ہے اترہ کند میں پانچ سٹے آتے ہیں پانچوں کے پانچوں وہاں پر بی جے پی کو جائیں گی کیونکہ وہاں پہ کانگریس ویک ہے بی جے پی مضبوط ہے اور آخری دو سٹیٹیں ویسٹ بنگل کے اگر ہم بات کریں تو یہ انڈیا کی جو بی جے پی اس کو تیرہ سٹے ملنے کی چانسس ہیں اور وہاں پر جو دیدی جو ٹی ایم سی وہاں پر ٹین امبر کانگریس کام کر رہی ہے ٹوئنٹی نائن سیٹس ممتہ بینر جی کو جائنے کے چانسس ہیں کانگریس کو وہاں پر زیرو دکھایا جا رہا ہے اور جتنے ہمارے یونین ٹیٹریس آتے ہیں جیسے پانڈی چری ہو گیا انڈومان اس طرح کے جو بھی پورے آتے ہیں جو پانچ سٹے آتے ہیں اس میں انڈی اے کو دو سٹے ملنے کے انمان ہے اور انڈیا بلک کو تین اگر آپ اس کو ٹوٹل کریں گے جو سکریم پر بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا تو بی جے پی کو ٹو ہنڈڈڈ 25 سیٹس یہاں پر دکھایا جا رہا ہے پلس آر منس ٹین ٹو ٹونٹی ہو سکتا ہے اور انڈیا بلک کو ٹو ہنڈڈڈ ایٹی ٹو جو میجوریٹی ٹو سیونٹی ٹو سے دس زیادہ دکھایا جا رہا ہے یا ٹو نینٹی فائی بھی ہو سکتا ہے جس طرح کی بات ایکل یہ ایسی سی کے پریسی رینڈ ملکار جن خرگے نے کہا تھا دوستو آنکڑیں کچھ بھی ہو سچائی جب ڈبے کھل لیں گے تب ہی پتا چلی اتنی مہنت کر کے ہم یہ جو بتاتے ہیں یا بنگور اقبار کا یہ جو سروے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یا یہ سچ ثابت ہوگا یا سچ کے اس دائرے میں آئے گا جہاں پر ہماری ایکلیسی سیونٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ہوگی دیش اور دنیا کی خبروں کے لئے جوڑے بنگور اقبار کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ اشفا قیمت صدیخی